ایس روٹی نو بیخ کرمداد اے روٹی حضرت آدم دی غراستے اے آدم دی اے غراستے السلام علیکم جاظرین میں تارہ سانی تقصیل بیگ کریوں میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹین میٹ پلس سلطان رہتی بڑی ہی زبردست فلم لیا کے تواری خدمتی حاضر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دا نائے روٹی نو دسمبر انیس سو ٹھاسی بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بڑی ہی بہترین فلم روٹی ناظرین اس فلم نے لور دے اندر ڈبل ڈائیملڈ جبلی کیتی ہے بلاک باسٹر فلم سے ایک بڑی ہی زبردست فلم ہے اس فلم میں جڑا موڈ ہوئے ایکشن لڑائیے مارک اٹھائیے انتقامے قتل و گھارتے اس فلم دے اندر گڑے داکارہ نے کام کیتا ہے سلطان رئی، انجمن، مصطفیٰ قریشی، آغہ تالش، ساون، ہمائیوں قریشی، منصور بلوچ، سائکہ، بہار، تنظیم حسن، آبد علی حدائیت کار ادریس خان، مصنف محمد کمال پاشا نے ایدا میوزک دیتا ہے وجاہت اترین اور اس فندہ جڑا غاز ہے وہ بڑا ہی شندار ہوندہ ہے روٹی تو کانی سٹارٹ ہوندی ہے اور دسیا جاندہ ہے کہ جب انسان روٹی نہیں مل دی ہے او دی کی آلت ہوندی ہے او دی کی کیفیت ہوندی ہے بہار بیگم نے انہا سینہ دے اندر جڑے سٹارٹنگ دے سینہ انہا سینہ دے اندر بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اور اتنے مضبوط دعلاق بولیں کہ کانی جڑا نا اسمانہ تے چلی جاندی ہے لیکن کچھ ٹیم گزرد ہے آغتالش دی ونٹری بھی بڑی زبردست ہوندی ہے جو دوں او دے جوان بیٹے نوں روٹی دی خاتر قتل کار دیتا جاندہ ہے اور آغتالش نے نیم پاگل شخص دے رولی بڑی ہی جاندار اور بڑی ہی شندار ایکٹنگ دا ہمزارہ کیتی ہے یعنی کہ جڑا دس میڑ دے فلم سی پندرہ منٹ دی او دے اندر بہار بیگم آغتالش نے کمال دا کام کیتا ہے ایک کانی جڑی بیسک کے دو پرامادی کانی ہے ایک جمال خان اور دوسرا ایک کرمداد جمال خان دا جڑا کریکٹر ہے او اداکار فردوس جمال نے ادا کیتا ہے اور جڑا کرمداد ہے او منصور بلوچ ہند ہے اور جڑا جمال خان نے اسی بیوی دیبا بیگم ہون دی ہے او دی تی ہون دی ہے او دے ایک پتر ہون دے اور جمال خان جڑا ہون دے ایک اماندار اور بڑا نیک شخص ہون دے جد کے کرمداد اتنا ہی بدکار اور اتنا ہی ظالم شخص ہون دے ہیں اپنے پینڈ دیا لوکانو او ناج بھی نہیں دیندہ بستی دے لوگ ترستیں روٹی دی خاتر لیکن او بڑا ہی ظالم شخص ہون دے فرم اتھو چاند ہون دی ہے جد سالگیرہ دے دن جمال خان دے بیٹے دی سالگیرہ ہون دی ہے سالگیرہ دے دن جاندہ ہے جاکہ جمال خان تے او دی بیوی نو قتل کردہ ہے او دی تی تے او دی پتر جان بچا کے نس جاندن اور او کارنو بارود نال اڑا دیندہ ہے او دی جڑی بچی ہون دی ہے او مچھیرے ہون دے او دی کول چلی جاندی ہے انہیں تی بنا لیندہ ہے دی جڑا او دا پتر ہون دے او منصور بلوج کرم داد اپنے قبضے لی لیندہ ہے تے او دی پروش کر دے اور انہوں سارا اپنا ماضی پھول جاندہ ہے باہر بیگم دیا دو بچی ہون دیا ایک وڈیوں کے انجمن بن دی ہے جدہ نام نسرین ہون دے اور ایک دوسری ایک نمی لڑکی ہون دیا جدہ کوئی خاص کام نہیں ہون دا سلطان رہی نے اس فیلم دے اندر کرمے دا رول کیتا ہے اور سلطان رہی دا بڑا ہی گیٹ اپ شاندار ہون دے مصطفہ قریشی نے سپرا دا رول کیتا ہے اور مین ویلن مصطفہ قریشی ہون دے اور اس تے جڑے کرندی ہون دے ہیں ہمائیو قریشی ساون اور تارک شاہ ہون دے ہیں اور انہ تینہ دے مختلف گیٹ اپ ہون دے ہیں انگریز دا گیٹ اپ ہون دے ہیں ساون دا اس طرح جڑا ہون دے ہیں مائیو قریشی دا افریقین گیٹ اپ ہون دے ہیں تے جڑا تارک شاہ ہون دے ہیں اس دا جڑا نا پٹھانا دا عربی چٹائل گیٹ اپ ہون دے ہیں اپنے گیٹ اپ دے لیارنار بڑی اچھی شاندار ایکٹن دا مزارہ کیتا ہے اور مصطفہ قریشی دا نام سپرا ہون دے ہیں جاویز سپرا مین ویلن دا کریٹر اس نے کیتا ہے سلطان رہی کرمہ ہون دے ہیں اور وہ کرندہ ہون دے ہیں کرمداد دا اور سلطان رہی دی جڑی پیان ہون دی ہے وہ تا رول سائکہ نے ادا کیتا ہے یہ دیا کہ ایک بچی بھی ہون دی ہے اچھا سارے جوان ہو جاندے ہیں کرمداد اپنی بسی آلین تے ظلم کردہ وے اور اتھے جڑا کرندہ ہون دے ہیں کرمہ سلطان رہی دے ہیں اتھے تک نہیں آندہ جرم کردہ ہے بینک تکے دیاں کردہ ہے لوکوں کو پتھے اصول کردہ ہے اور ایک دن کرمہ پولیس کو انہوں بجدہ ہویا اس بستی چاندہ ہے جس بستی دے اندر وہ دی پہنڈ رہے ہیں دی ہے پہنڈ دے ملاقات ہون دی ہے پہنڈ دے انہوں پراب لان لے دی لیکن جد انہوں پتہ چلدہ ہے کہ ایک کرمداد دا کرندہ ہے انہوں اپنا ماضی یاد آ جاندہ ہے انہوں کرمہ نو تکے دے کے انہوں کڑ دے دی ہے انجمن دا جڑا کردہ ہے پولیس اسپیکٹر دا ہون دے او دا نام نصرین ہون دے اوہی کرمہ دی تلاشی چون دی ہے کرمہ دا پچھا کر دی ہے کرمہ پولیس تو بچے ناستے ایک کاری داخل ہون دے اوٹھے بھار بیگم نالو دی ملاقات ہون دی ہے اچھے جڑا کرمہ ہون دے نو بچپن اس دے کلائی ہوتے ایک نشان ہون دے جدو بھار بیگم دے سامنے جاندہ ہے ڈیلاک بول لے آن دے تے اپنا بازو سامنے کہا دے کہ اس نشان نو بھار بیگم پہچان لیں دی ہے اور پہچان کے کرمہ نو دستی ہے کہ تیرا جڑا ماضی کے بے تو کس دا پتر ہیں ہر کرمہ نو سب کچھ یاد آ جاندہ ہے اس سندھے اندر تنظیم حسن نے ہی تھوڑا کام کیتا ہے اس طلابہ آبدالی نے بھی تھوڑا ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ آف پولیزہ رول کیتا ہے اور تھوڑا مختصر کام کیتا ہے بیسیک جڑا اسی تھیم جو روٹی ہوتے سی کہ روٹی جو تو انسان نو نہیں مل دی تے او دا کی اشر ہون دے او دا کی حال ہون دے جعوید سپرا دے کارندے جڑے ہون دے او مختلف لوگاں تو ظلم کر دیں جعوید تکرمہ دی دشمنی دا غاز ہون دے اکھ مچولی ہون دے لڑائی ہون دے مار کٹائی ہون دے آخر کرمہ دی تلاشی سپرا جڑان دے او اس بستی تے عملہ آور ہون دے جس بستی دے اندر او دی پینڈ مو بولی پینڈ رہ رہی ہون دی اور سارے بستی نو تباہ کرن تو بات او لوکا نو اغوا کر کے لے جان دے جدو کرمہ نو پتا چل دے تو دیکھ پہ او دا قاتل کرم داد ہے او جان دے کرم داد دو قتل کرنا چان دے لیکن جعوید سپرا مصطفیٰ قریشی او دے رستے دی دیوار بان جان دے او دے جڑے کارندی ہون دے نو مل کے کرمہ نو مار دن دے کرمہ دریاء بچ انو سوٹ دن دے اور اے سمجھنے کے شاید کرمہ مار گیا کرمہ نو دی پینڈ بچا لین دی مچھرہ بچا لین دے اور بڑی زخمی آلتی جو بستی دے اندر رین دے اس فن دے اندر انجمن اور سلطان رہی یہ بڑا ہی شندار کام کیتا ہے کرمہ اور انجمن آپس ہی مل دین انہوں دا پیار ہو جان دے انہوں دی شادی ہو جان دی انہیں پینڈ شادی کرا دین دی اور دونوں مل کے دشمن کو انتقام لین دین پولیس کرمے اور نصرین انجمن دے پیچھے ہون دی جوڑا سپرا ہون دے بچے دے بچے نو روا کر کے لیا جان دے اور دی پینڈ نو روا کر کے لیا جان دے اور آستہ کر کے لوکہ نو مارنے شروع کر دین دے کرمہ اور انجمن دونوں آ جان دین آ کے انہوں نے مقابلہ کر دین اور اس دوران کرمے نو پتا چل جان دا کہ جیڑی سائکہ ہے دنوں مل جان دین اور مل کے انجمن سلطناری مل کے دشمنہ دا مقابلہ کر دین اور سارے ساتھے نو گاب گائے جڑانا ایک کی کارکہ دے ساتھیوں تو مار دین دین آخرتے سپرا نو مار دین دین اور اس طرح اے فلم اختتام دی طرف بڑھ دی ہے اور ناظرین نے ایک خاص کہانی نہیں سی دی سٹارٹ بڑھا اچھا ہوں دے اے فلم یوٹیوب تو موجود ہے اس فلم دا سٹارٹ بہت اچھا ہے اور اگے چل کے روٹین بھی ایک فلم ہوگی یہ اگر کون میری معلومات اچھی لگی ہو میرے چینل نو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو ہاں دی ہے شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو رون unos سپسکریکو